بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ تینڈی کا جو فرٹیلائزر پلین ہے اور آج کل ہم اپنی فصل کو کس طرح سے سفید مکھی اور وائرس سے بچا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا مکمل جو کمپلیٹ ڈائیٹ پلین یا فرٹیلائزر پلین ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اپنے تجربے کے مطابق سب سے پہلی چیز جو ابھی آپ کو فصل نظر آ رہی ہے جو اس کی ڈیٹ آف سوئنگ ہے یہ چار دس دوہزار بیس ہے یعنی کہ آج اٹھارہ تری ہے اور آج یہ چودہ دن کی فصل ہو گئی ہے جب ہم نے اس کا سیڈ لگایا تھا جو جو کچھ اس کے ساتھ کیا سب سے پہلے اس کے نیچے ایک بوری ڈی اے پی ایک بوری پوٹاش اور اس کو ہاف بوری جو ہے وہ پہلے پانی کے ساتھ جب اس کی جرمینیشن ہوئی تب ہم جو یوریا کیا ہے وہ ڈال چکے تھے اس کے بعد اس کی جڑی بوٹیوں سے بچانے کے لیے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہم کس طرح سے بول رہ کے پیراکارڈ زہر جو ہے وہ ہم نے سپریہ کی اور ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جڑی بوٹیوں سے بھی بلکل ہم نے اس کو صاف کر لیا اس کے بعد اس کے اوپر سفید مکھی کا اٹیک ہوا سفید مکھی کا ایشو آپ لوگ دوست بھائی جانتے ہوں گے کہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے جس کے لیے مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی کافی دوست بھائی جو نئے نئے زمینداری کے اندر آئے ہیں انہوں نے کافی زیادہ نقصان بھی کر لیا ہے انہیں صحیح طرح سے اگاہی نہیں تھی اس لیے سب سے پہلی چیز اس کو سپری ہم نے اولالا آئی سی آئی کمپنی کا کیا جس سے اس کے اندر جو بالگ سفید مکھی تھی وہ ساری کی ساری مار گئی لیکن کچھ انڈے با چکے جس کے ورہ سے وہ دوبارہ اس نے اٹیک کیا اس کے ساتھ ہم نے اولالا کے ساتھ سیٹا میپٹ کی سپری کی ایک بات اس میں یاد رکھنے والی ہے اس میں کوئی سنڈی کی سپری کی ضرورت نہیں ہے جو سفید مکھی اٹیک کرتی ہے بیسیکلی اگر آپ نے سفید مکھی کے اٹیک کو روک لیا اپنی فصل کو بچا لیا تو آپ اپنی فصل کو سمجھنے کے کامیاب بنا لیں گے اس کے اندر سب سے مین جو مسئلہ ہے وہ صرف و صرف یہی ہے کہ آپ نے سفید مکھی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے پیری پروکسی فیٹ اور اس کے ساتھ پولو پیری پروکسی فیٹ جو سیور والوں کا ہے اور اس کے ساتھ پولو جو زہر ہے سنڈینٹا والوں کا یہ ملا کر دوبارہ سفید مکھی کے لئے کیا تین دن کا وقفہ تھا اس کے دوران اس کے اوپر امانیو ایسدز کا سپریہ کیا اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ہم نے اول اللہ آئیس ای کمپنی کا سپریہ کیا تیسرا سپریہ ہو گیا ہے سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لئے اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ سفید مکھی سے جو فصل ہے وہ بالکل صاف ہو چکی ہے اس کے ساتھ ایک سپریہ اس کے اوپر ٹونٹی ٹونٹی کا کیا ہے ٹانک کا کیوں کہ جب اس طرح کی سپریہ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودوں کے اوپر تو پودے جو ہیں وہ سٹریس لے جاتے ہیں سٹریس لینے کی وجہ سے ان کی جو گروت ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اس لئے ان کے ساتھ سا ٹانک کا بھی سپریہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ جو ابھی پانی ہم لگا رہے ہیں ابھی اس کے اندر سرسبز کین جس کے اندر ٹونٹی فیصد نائٹروجن اور پلس کیلشیم ہے ایک بوری وہ ایک بوری ڈی اے پی اور ادھی بوری پوٹاش کی ہم ڈال کے تو اس کو پانی لگا رہے ہیں یہاں پر ایک بات جو بتانے والی ہے کھادوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو جسٹ یوری ہے اس کے اندر صرف نائٹروجن ہوتا ہے لیکن جو سرسبز کی کین ہے اس کے اندر چھبیس فیصد نائٹروجن ہے اور پلس کیلشیم ہے جو کیلشیم ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو پرائمری کھاد ہوتی ہے ایک پودے کی اس کے لئے بھی ضروری ہے اس کے لئے بھی یہ کمپلسری ہے تو بجائے اس کے کہ ہم یوریہ استعمال کریں جس کے اندر صرف نائٹروجن ہے جبکہ اگر ہم کین سرسبز کا یوز کرتے ہیں پلس ڈی اے بھی یوز کرتے ہیں تو ان دونوں کے اندر یوریہ پائی رہتی ہے نائٹروجن پائی رہتی ہے اور اگر دونوں کے اندر سے نائٹروجن نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری فصل کی جتنی نائٹروجن ضروری ہے وہ پوری ہو رہتی ہے پلس ہمیں فاسفورس بھی مل جاتا ہے اور کیلشیوم بھی مل جاتی ہے اور اس لیے آپ جو سرسبز کی کین وہ استعمال کریں پلس ڈی اے پی اور پلس پٹاش کریں اس کے اندر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آپ پرائیمری ہیں اس کے بعد جو ضرورت پڑتی ہے جو سکینڈری منرلز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کیلشیوم سلفر اور مگنیشیوم کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے آپ ابھی سے ایک بوری جب آپ کین سرسبز کی ڈالیں گے ایک بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری پٹاش تو آگے جا کر جب آپ کی فصل فروٹنگ کے اوپر آئے گی دوبارہ سے اتنی خادہ اپنے پھر یوز کرنی ہے اس کے اندر پلس آپ منرلز یوز کر سکتے ہیں بوران زنک وغیرہ کپر یا مگنیشیوم یا آئرن وغیرہ جو زنک ہیں یہ تو لازمی ضروری ہے کیونکہ ایک جو پودہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ سارا فرٹی لائزر پلان اگر آپ صحیح طریقے سے کمپلیٹ کرتے ہیں تو تب آپ کی فصل کی شائننگ بھی ہوتی ہے اور آپ کی فصل کیا جو پھل کی مقدار ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے سید من تندرست جو پودہ ہے دیفینیٹلی اس کی جو فروٹنگ ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی اس لیے ٹانک کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دوسرے مینرلز ہیں ان کا بھی حیال رکھنا ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے لیکن سب سے بڑی چیز جو اگست اور سپتمبر میں لگی گئی فصل ہے اکتوبر میں اس کو آپ نے وائٹ فلائی سے بچانا ہے سب سے مین مسئلہ وائٹ فلائی کو بچانے کے لیے بھاری سپرے ہرگیز نہیں کرنی بہت سے اناڑی دوست بھائی ہیں جو سہت سونڈی والی جو سپرے ہے وہ بھی کر دیتے ہیں جو کافی زیادہ سٹریس لی رہتی ہے فصل اور جب آپ کی فصل سٹریس لے گی تو اسی وقت اس کے اوپر وائرس بھی آ جائے گا یہ بات یاد رکھنے والی ہے آپ نے اپنی فصل کو وائٹ فلائی سے بچانا ہے اور سٹریس سے بچانا ہے آپ کی فصل کبھی بھی سٹریس نہ لے جب سٹریس لے گی تو وائرس آ گیا تو پھر وائرس کی میرے بھائی کوئی سپرے نہیں ہے اس کا پھر ایک ہی حالہ ہے کہ جس جس پودے کے اوپر وائرس آ جانا ہے آپ نے اس کو وہ کھیڑ کے تو اپنے کھیڑ سے دور کہیں دفن کر کے آنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اتنا نقصان کریں ان چھوٹی چھوٹی اور چند باتوں کو ذہن نشین کر لیں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر وڑیچ اللہ حافظ